بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین علماء اور مشیخ کانفرنس جس میں گدی نشینوں اور پیرو نے شرکت کی نورالحق قادری نے بھی شرکت کی اور اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے ان لوگوں نے ان کو بھی تعویٰ دی جو ان کو خوش رکھ سکے یعنی خواتین کو بھی ان لوگوں نے وہاں پر بلایا اور وہ بھی موجود تھیں آپ دیکھیں کہ نورالحق قادری جو ہیں یہ ایک بزرگ ہیں یعنی یہ ایک مادل ہونا چاہیے تھا اس قوم کے لیے ان نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہونی چاہیے تھی کہ جب کسی محفل میں کھڑے ہو آگے آپ کے لڑکی آجائے خواتین آجائے تو آپ نے کس عدب اور احترام کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے ان کے ساتھ سلام کرنی ہے یہ ایک مثال سیک کس نے کرنی تھی ان پیروں نے ان گردی نشین لوگوں نے ان مشایخ نے لیکن ان لوگوں نے اپنی ثقافت کو بھی تابہ و برباد کر دیا اور نورالحق قادری جس طرح سے ملا کون نورالحق قادری جس طرح سے ناظرین یہ ملا وہاں پر اور جس طرح سے یہ ان کے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا یہ ویڈیو میرے دوسرے چینل پر بھی اپلوڈ ہو چکی ہے وہاں پر بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے یہ ان سے گپ شپ لگا رہا تھا سیلویم انواہ رہا تھا آپ جب دیکھیں گے تو آپ کا جو سر ہے وہ شرم سے جھک جائے گا کہ یہ وہی پالٹی ہے جس پالٹی میں یہ عمران خان کو امت مسلمہ کا لیڈر قرار دے رہے ہیں اس کی چمچہ گیری کر رہے ہیں اسے ریاست مدینہ کا حکمران ثابت کرنا کی کوشش کر رہے ہیں اسے ریاست مدینہ کا جو علامیہ وہ بتانے والا ثابت کر رہے ہیں پیش کرنے والا ثابت کر رہے ہیں لیکن خود ان کے کرتوت دیکھیں یہ تو ان کے کرتوت ہیں جو عمران خان کے جھوٹے قصیدے گھا رہے تھے اور یہ قصیدے ان لوگوں نے کوئی ایک محفل میں نہیں بلکہ پاکستان کے جو چینلز ہیں جو ٹی ویز ہیں جو نیشنل ٹی وی ہیں جو پرائیویٹ ہیں سب پر آ کر ان لوگوں نے گایا بلکہ ایک کنجری کا کردار دا کے ان لوگوں نے اور ان کے کردار پر لوگ جب وہ تھوک رہے ہیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک مسئلہ کے لوگوں کے اندر درانے پیدا کی گئے بلکہ یہی وہ لوگ ہیں اسی مسئلہ کے کہ اپنے مسئلہ کے خلاف ان لوگوں نے بغاوت کی اور ان لوگوں کے خلاف ان لوگوں نے اتنی ظلم کیا بلکہ ان لوگوں کو ان لوگوں نے دیوار کے ساتھ چن دیا یعنی اپنے لوگوں کو خلاف بغاوت کی غیر لوگوں کے ساتھ مل گئے اور اپنے لوگوں کے خلاف جا کر ہر محفل میں تقریر کرتے رہے اور جو عمران خان کا بیانیہ تھا وہ بیان کرتے رہے اس حد تک ان لوگوں نے غداریاں کی اور آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی کریں گے علامہ سعید حسین ریسی صاحب کا شکاس دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یعنی علامہ سعید حسین ریسی سب کہاں پر وہ ایک نوجوان لیڈر بھی ہیں اور یہ بزرگ بھی ہیں ان کو بھی دیکھیں اگر وہ کس کو انٹرویو بھی دیں تو ان کی جو نگاہیں ہوتی ہیں وہ جھک جاتی ہیں وہ سامنے بیٹھنے والے خواتین کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نورالہ قادری نے کیا کیا وہ ان کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی سب کو چھو رہا تھا اور یہ وہاں پر سیلفیاں بنوا رہے تھے کن کے ساتھ ان کے ساتھ اور بار بار ان کی چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے لطف اندوز ہو رہے تھے چسکے لے رہے تھے کون لے رہے تھے یہی نورالہ قادری لے رہے تھے اور یہی عمران خان کے چانے والے لے رہے تھے اور کسی کے اندر یعنی کسی کے اندر بھی جورت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ وہاں پر جا کر ان لوگوں کو روکتا کہ نورالہ قادری صاحب آپ تو تحریکی لبائک پاکستان کو سبق سکھانے کی بات کرتے ہیں ان کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو آؤ تو جہاں داخل کرواتے ہیں تحریکی لبائک پاکستان کے سکول میں وہاں پر آپ کی وہ اچھی تربیت کریں گے پھر آپ نے آ کر یہاں پر مناظرے کرنے ہیں تقاریر کرنے ہیں یہ سبق سکھانا چاہئے کس کو نورالہ قادری صاحب کو یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو جو آپ پلاک شیئر کی گئے ان چلا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ